پھر میں جیوہ نام کا آدمی آئیتا تھا وہ بہت سیدھا سادھا تھا ایک دن جیوہ نے بزار میں ایک امیر آدمی کو گوڑے پر جاتے دیکھا سب لوگ اسے جب جب کر سلام کر رہے تھے وہ دل میں سوشے لگا کہ کاش میرے پاس بھی ایک گوڑا ہوتا تو میں بھی اسی شان سے چلتا اور مجھے بھی لو عزت نے اس نے اپنے قریب ہڑے آدمی سے بچھا نیا جی اس طرح کا گوڑا اتنے میں خریدا جا سکتا ہے ایک ہزار ہوتے میں خریدا جا سکتا ہے ایک ہزار ہوتے میں یہ تو بہت زیادہ ہے میں نے سنجھا تھا کہ بس یہ گوڑا ہوتے کا ہوگا میرے پاس اتنے پیسے تو نہیں ہیں بس پانچھو پے ہیں دیکھو نیا پھر ایسا کرو گوڑے کا انڈا خرید لو اس میں سے جو براہ نکلے کا مفت نہیں پڑے گا تمہیں وہ آدمی اتنا کہہ کر چلا گیا مگر جیون نے گوڑے کا انڈا خریدنے کے لیے کوشش شروع کر دی جیون مختلف دکانوں پر جاتا اور دکاندار سے جا کر کہتا اسلام علیکم بھائی جان کیا آپ کی پاس گوڑے کا انڈا ہے نہیں بھائی میرے پاس تو نہیں ہے اگلی دکان سے پوچھو بلاخر اس نے ایک دکاندار سے پوچھا اسلام علیکم بھائی جان یہ سارے دکاندار میں بہت سوکر ہنسنے کی رکھتے ہیں وہ دکاندار پہلے تو کچھ دی خاموش رہا تو بہت چلاک کا اس نے جیون سے پیسے کمانے کا منصوبہ بنایا دیکھو میاں یہ ان کی نہیں تمہاری اپنی گلدی ہے دون ان سے ایسی چیز مانگ رہے ہیں وہ جو ان کے پاس ہے ہی نہیں شرمندگی سوچنے کے لیے وہ تمہارے مزاں کھڑاتے ہیں پھائی جان پھر تم ہی بتا دوں کہ گوڑے کا انڈا کمہ سے ملے گا گوڑے کا انڈا میرے پاس ہے بھائی لیکن میں ایک شرط کروں گا اس کے بارے میں نہ کسی پر بتانا اور نہ ہی یہ انڈا کسی کو دکھانا جیسے ہی دکاندار نے بتایا کہ اس کے پاس گوڑے کا انڈا ہے جیون کی آنکھوں میں چمک آگئی اس نے دکاندار کو پانچھن پہ دیئے اور بولا بھائی جان آپ فکر ہی نہ کریں کسی کو کانو کان خبر نہ ہو دکاندار نے بڑی چراکی سے ایک بڑا سا کربوز اسے پھیلے میں ڈال کر دے دیا جیون نے اسے اتیاد سے پکڑا اور گر کی طرف چل دیا بائی شویلے سے راستوں پر بہت بسگن تھی ایک جاری کے پاس کچھر میں جیون کا پانچھلا اور درام سے لیچے گر گیا ساتھ ہی تربوز بھی زمین پر گر گیا اور اپھٹ گیا جاری کے پیچھے ایک گیدر چھپا ہوا تھا اچانت دماکے سے در کر وہ باکا تو جیون سمجھا کہ یہی گوڑے کا بچہ ہے جو اندر سے نکل کر باگ کھڑا ہوا ہے یہ سوچتے ہی وہ گیدر کے پیچھے باگنے لگا اب گیدر آگے آگے تھا اور وہ پیچھے پیچھے لیکن گیدر اس کے ہاتھ نہ آیا تھکھار کے وہ واپس آگیا اور لوگوں کو اپنی بدقسمتی کا قصہ سنایا سب اندر اس پر حنس کے لئے جیون بلکل کی سمجھنا پایا تھا کہ لوگ اس سے امدرکی کرنے کی وجہیں اس پر حنس کرنی ہے دماغ سے جیون کا ایک دوست وہاں سے گزرا اس نے لوگوں کو جیون کا مزاہ اڑاتے ہوئے دیکھا جیون کے پاس آیا اور اس سے کہا پر حنس کرنے ہیں جیون نے اپنے دوست کو سائی بات بتائی حنسی تو اسے بھی آئی لیکن اس نے اپنی حنسی کو چھپاتے ہوئے جیون کو سمجھایا کہ گوڑے کا انڈا نہیں ہوتا دکاندار نے اسے دکھا دیا ہے اس کے بعد وہ لوگوں سے مخاطب ہوا اور بولا ایک شریف آدمی کے ساتھ اتنا بڑا مزاق اگر وہ بیچارہ سیدھا سدھا ہے تو اس میں اس کی کیا ہوتی ہے حنسی مزاق ضرور کریں لیکن کسی کی توہین اور بیزتی نہیں لوگوں نے جیون کے درست کی باتیں سن کر جیون سے معافی مانگی اور وہاں سے چلے گئے دیکھا اچھو آج کل ایک سیدھے سادھے انسان کو لوگ اس طرح اپنی باتوں میں بسا کر بے وکوف پناتے ہیں